سیک ٹی وی کے چاہنے والو السلام علیکم دوستو شاید آپ نے بھی بچپن میں اپنی دادی امہ سے اڑنے والے سنہر سامپ کی کہانی سنی ہو جسے ہمارے روایتی قصوں میں سامپوں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے لیکن آپ نے یقیناً حقیقت میں کسی سامپ کو اڑتے ہوئے نہیں دکھا ہوگا مگر حال ہی میں انڈیا کے مشہور شہر دلی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا ایک سو سالہ نانگن کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا گیا اس واقعے کی تفصیل کیا ہے اس میں کتنی صداقت ہے آج ہم آپ کو اس واقعے کے متعلق اہم معلومات دینے کی کوشش کریں گے اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل سیک ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن تک ایسی ہی ویڈیوز کا نوٹفکیشن بروقت پہنچتا رہے تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب دوستو دیو مالائی قصے کہانیوں افسانوی ڈراموں اور فلموں میں آپ نے اکثر ایک ناغن دیکھی ہوگی جو کہ بے پناہ قوتوں کی مالکن ہوتی ہے وہ ہوا میں اڑنا بھی جانتی ہے اور کسی بھی شخص کو اپنی طاقت سے اپنے تعبیر کرنے کی طاقت بھی رکھتی ہے مگر ایسا حقیقت میں دیکھنے کو نہیں ملتا ناغ یا ناغن سامپوں کی سبھی اقسام میں پائے جاتے ہیں اور ان کو قدرت نے خطرناک زہر عطا کر رکھا ہوتا ہے جسے یہ بوقت ضرورت استعمال میں لاکر شکار کی جان لے سکتے ہیں جبکہ ایک مفروضہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ اگر ناغ یا ناغن سو سال کے ہو جائیں تو وہ خود کو انسانی شکل میں ڈھال سکتے ہیں تاہم اس بارے میں کوئی پختہ ثبوت نہیں پایا جاتا کہ واقعی حقیقت میں ایسا ممکن ہے سامپ کا نام ہی انسان کی ریڑ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے اور یہ ایک ایسا ریٹرائل ہے کہ جو چند ہی منٹس میں انسان کو ڈھیر کر دینے کی صلاحیت سے مالا مال ہوتا ہے ایک عام سامپ انسان کے سامنے آ جانے سے انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے اور وہ اس سے دور رہتے ہوئے جان کی امان چاہتا ہے لیکن سوچیں کہ ایک دیوہکل ناغن آپ کے سامنے ہوا میں اڑنا شروع ہو جائے تو آپ پر کیا بھی تکی دوستو ایسا اکثر قصے کہانیوں یا فلموں اور ڈراموں میں ہی ہوتا ہے جس میں ناغن کو اڑتا دکھایا جاتا ہے مگر حال ہی میں ہمسائے ملک بھارت کے دار الحکومت دلی میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ جس نے پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا ہے دراصل ہوا کچھ یوں کہ دلی نامی شہر کے مشرق میں جنگل کنار آباد گاؤں کے باسیوں نے ایک ناغن کو ہوا میں اڑتا دیکھنے کا دعویٰ کیا جس کے بعد یہ خبر پورے ہندوستان میں پھیل گئی اور بڑے بڑے جوگی حضرات اس علاقے میں پہنچے اور انہوں نے اس علاقے میں چند دن گزار کر مشاہدہ کیا کہ کیا واقعی گاؤں والے سچ بول رہے ہیں یا پھر یہ کہانی کچھ اور ہی ہے بہرحال ان جوگیوں نے کئی دنوں کی محنت کے بعد دنیا کو بتایا کہ واقعی ایک بڑے سائز کی ناغن ہر شام جنگل سے اوپر کو اٹھتی ہوئی ہوا میں کہیں غائب ہو جاتی ہے یوں اس اڑتی ہوئی ناغن کے بارے میں دنیا کو معلوم ہوا چند تجربے کار جوگیوں کا کہنا ہے کہ اس ناغن کی عمر سو سال سے زائد ہے اور یہ روزہ نہ اڑ کر کسی دوسری دنیا میں جاتی ہے جہاں صرف اور صرف ناغ اور ناغن ہی آباد ہیں تاہم اس واقعی کی حقیقت کے بارے میں کسی کو علم نہیں اور نہ ہی کوئی تصدیقی ویڈیو ہم تک پہنچ سکی ہے آپ حضرات اس واقعی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کمنٹ لازمی کیجئے گا دوستو جب اڑنے والی ناغن کی بات چل رہی ہے تو آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ دنیا میں اڑنے والے سام بھی بیشتر دیکھا گیا ہے اور ان کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر موجود بھی ہیں ماہرین کی تحقیق کے مطابق اڑنے والے سام زیادہ تر جنوب مشرقی ایشیا کے کئی ایک ممالک میں پائے جاتے ہیں اڑنے والے سام کو فلائنگ سنیک بھی کہا جاتا ہے اس کے جسم پر چمکدار سنہری دھاریاں ہوتی ہیں اور اگرچہ یہ زہریلے ترین سامپوں میں شمار نہیں ہوتا لیکن چھوٹے جانوروں ثابت ہوتا ہے اس سامپ کی سب سے حیرت انگیز بات اس کی اڑنے کی صلاحیت ہے اس کے پیٹ پر کھردرے چھلکے ہوتے ہیں جن کی مدد سے یہ بالکل عمومی درختوں پر بھی بہ آسانی چڑھ جاتا ہے اور بلند ٹہنیوں پر پہنچ کر اپنی دم کو ٹہنی کے سرے سے لپیٹ کر ایک زبردست چھلانگ لگا دیتا ہے اور یہ ہوا میں اڑتے ہوئے اپنے پیٹ کو پھیلاتا ہے اور یوں اس سے پروں کا کام لیتا ہے اور ناقابلی یقین حد تک تین سو سے چار سو فٹ کا فاصلہ تیہ کر لیتا ہے یہ بھارت چین سری لنکا فلپائن ویتنام کمپوڈیا اور لاوس کے جنگلوں میں پایا جاتا ہے اس کی اڑنے کی حیران کن صلاحیت سے متاثر ہو کر امریکی محکمہ دفاع اس پر تحقیق کر رہا ہے تاکہ مستقبل میں اس سے ملتے جلتے روبوٹس بنائے جا سکیں دوستو اسر حاضر میں کررہ عرض پر سامپوں کی تقریباً تین ہزار اقسام پائی جاتی ہیں جن میں تین سو پچھتر اقسام زہریلے سامپو کی ہے اور ان میں پینتالیس ایسی اقسام ہیں جن کے ایک ہی بار ڈسنے سے انسان مر سکتا ہے سامپ ہر قسم کے ماحول میں موجود ہیں یہ جنگلوں سہراؤں پانی اور پہاڑوں پر موجود ہوتے ہیں تاہم زیادہ تر سامپ زمین میں بل بنا کر رہتے ہیں سامپوں کی تمام اقسام گوشت خور ہوتی ہیں یہ اپنی خوراک کو چبا نہیں سکتے بلکہ نگلتے ہیں اور ان کی خوراک میدے میں تحلیل ہو جاتی ہے سامپ قدرت کی ایک بہت پرانی تخلیق ہے جس کا ذکر الہامی کتابوں میں بھی موجود ہے خاص طور پر انجیل مقدس اور قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے اس کے علاوہ سامپ کو مختلف کہانیوں داستانوں اور ناولوں میں بھی موضوع بنایا گیا ہے دنیا کی مختلف تحذیبوں میں مختلف حوالوں سے اس کا تذکرہ موجود ہے دنیا کے بعض مذاہب میں اس کی پوجہ بھی کی جاتی ہے اور اس کو دیوتا کا رتبہ دیا جاتا ہے بعض تحذیبوں میں اس کو بطور خوراک استعمال کیا جاتا ہے خاص کر کے سوپ بنا کر پیا جاتا ہے اس کی شراب بھی بنائی جاتی ہے کچھ تحذیبوں میں اس کو پالتو جانور کے طور پر بھی پالا جاتا ہے ملکہ قلوب پترہ واحد ملکہ تھی جنہوں نے خود کو سامپ سے دسوا کر خود کشی کی موجودہ ترقی کے دور میں سامپ کی جلد کے جوتے پرس بیگ بیلٹ اور لباس تیار کیے جاتے ہیں سامپ ایک صفائی پسند رینگنے والا ریپٹائل جانور ہے جو وقتن فوقتن اپنی جلد کو تبدیل کرتا رہتا ہے جلد کی تبدیلی کے اس عمل کو مولٹنگ کہتے ہیں سامپ سال میں تین سے چھ بار اپنی خال تبدیل کرتا ہے جی تو دوستو سامپوں پر بنائی جانے والی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ لازمی کیجے گا اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور دیگر دوستوں سے شیئر بھی ضرور کیجے گا آنے والی ویڈیو تک ہمیں دیجے اجازت اللہ نگہ بان